ملتان میں پکڑے گئے شیر اور ٹائگر کہیں نہیں جائیں گے ہائی کورٹ ملتان بینچ نے جانور کو چڑیا گھر میں منتقل کرنے سے روک دیا درخواست گزار کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ شیر لاہور چڑیا گھر سے خریدے گھر میں رکھنے کا اجازت نامہ بھی موجود ہے جانوروں کو رہاشی علاقے سے قادر براہ میں منتقل کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی دنوبی پنجاب میں بنیادی ضروریات کی افراہمی کی جانب انقلابی قدم ہاؤزنگ اربن ڈیولپمنٹ کا دنوبی پنجاب میں ایک لاکھ بیت الخلا بنانے کا فیصلہ ورلڈ بینک کتابوں سے پس ماندہ علاقوں میں ٹائلٹ کی سہولت باہم کی جائے گی سیکٹی ہاؤزنگ لیاکتلی چٹھا نے کہا کہ منصوبے پر بارہ کروڑ لاغت آئے گی کپاس کی پیداوار میں ریکارڈ کمی ملکی معیشت کو خربوں کا نقصان جلوبی پنجاب سمیت ملک پھر کے کاشکاروں کی کپاس کی کاشک میں ادم دلچسپی پنجاب حکومت نے ٹیکسٹائل سیکٹر کو ضرورت کی کپاس امپورٹ کرنے کی اجازت دے دی کپاس پیدا نہ ہونے اور ایک کروڑ گانت درامت کرنے سے ملکی خزانے پر ایک کھرب اسی ارب روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا برے صغیر کے عظیم روحانی بزرگ حضر شاہ رکنودین عالم کا سالانہ عرص آخری روز سجادہ نشین شاہ محمود قریشی دیگر درباروں کے سجادہ نشین علماء کرام اور مقامی ظاہرین کی شرکت علماء کرام نے صوفیاء کرام کی روحانیت پر اوکشنی ڈالی تلیکٹر جنرل اوقاف پنجاب ڈاکٹر تاہیر ازا بخاری نے درگاہ پر حاضری دی شاہ محمود قریشی نے اقتتامی دعا بھی کروائی کرونا نئی شکل سیار کر رہا ہے جو زیادہ خطرناک ہے سجادہ نشین شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے گفتگو کہا کرونا کی وضع سے اس کی محفل کو مختصر کیا گیا مجھے درخواست کرنا پڑی کہ گھروں میں ختم شریف کرائیں اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی محافل تاکہ آمد سلسی رہیں گیس لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کے ناک میں دم کر دیا علاقہ پول میں گیس لوڈ شیڈنگ کے دورانگے میں اضافہ سلحے تھنڈے پڑھنے پر خواتین پریشان کہتی ہیں لپی جی اور لکڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ زہرہ عذاب بن گیا شہریوں کار بابی افتیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ میاں والی محلہ میانہ کے مکین صاف پانی کی سہولت سے محروم لاکھوں مالیت سے لگایا گیا فلٹرشن پلانٹ ناکارہ شہریوں کو صاف پانی کے حصول کے لیے پریشانی کا سامنا انتظامیہ سے فلٹرشن پلانٹ کی بہالی کا مطالبہ میرا غازی خان نئی سبزی منڈی کے شہر سے باہر منتقلی کاشکاروں کا ڈھول کی تھا پر بھنگرے ڈال کر احسجاج منڈی منتقلی فیصلے کو مسترد کر دیا بلاول ہاؤس مولتان میں پیپلز پارٹی کے تاسیسی جلسے میں گرفتار جیالوں کے عزاس میں تقریب صدر جنوبی پنجاب پیپلز پارٹی مقدوم احمد محمود سابق وزیر اعلیٰ دوش محمد خوصہ سمیت ارکان اسمبلی اور جنوبی پنجاب کے اہدے داران کی شرکت مقدوم احمد محمود نے اہدے داران اور جیالوں کے ہمراہ کے ایک بھکا دا حکومت کو محنت کشوں کے مسائل حل کرنا ہوں کے چیرمن بلاول بھوٹو زرداری کا کارکنوں سے ٹیلی فون خطاب کہا جنوبی پنجاب کے کسانوں کے مسائل حل کر سکتے ہیں اس مہنگائی کو صرف عوامی نمائندہ روک سکتا ہے یوم تحصیص کو کامیہ بنانے پر مبارک بار دی سبتائیس دسمبر کو گھڑی خدا بکش پہنچنے کے دعوتیں کئی گھنٹوں کا جلسہ کئی روز تک ہوا صدر جنوبی پنجاب پاکسن پیپلز پارٹی مقدوم احمد محمود کی پریس کانفرنس کہا کہ جو جلسہ نہ ممکن تھا اس کو ہمارے کارکنان نے ممکن بنایا ہمارے کارکنان نے تمام رکاوٹیں عبور کی عمران خان نے اپوزشن کو اکٹھا کرنے میں کردار ادا کیا یہ مہنگائی حکومت نے خود کی ہے پیٹرول سمیت ہر چیز مہنگی ہے ننوبی پنجاب بھر میں کرشمس اور کارج آسم دیکھا والے سے تقریبات ڈی جی خان پولس لائن میں تقریب کا نکال نیپٹی کمیشنر محمد علی اجازتہ مہد دیگر کے شرکت بہاڑی جوڈیشل کمپلیکس میں ججس نے مسیح مناظمین کے ساتھ کیک کٹا دوسری جانب بہاولپور میں بیتلمال کی جانب سے چیک تقسیم کرنے کی تقریب ہوئی کمیشنر زفر اقبال نے کرشمس کے کٹا مسیحی برادری کو رلیف راہم کرنے کے لیے بہاول نکر اور لائیہ میں کرشمس بازار قائم لائیہ افتران کا بازاروں کا دورہ انتظامات کا چالتا جنوبی پنجاب سیکیورٹی ایریٹ میں اثران کی تائیناتیاں بارک اللہ کو ایڈیشنل سیکیورٹی ذرا جنوبی پنجاب لگا دیا گیا محمد قیسر نعیم ڈپٹی سیکیورٹی کمیونکیشن این ورکس ڈپارٹمنٹ جنوبی پنجاب تائینات نوٹیفکیشن جاری رحیم یار خان میں پانس نئے پیٹل پمپس بنے گئے ڈی سی علی شہزان نے قواعد و ضوابط مکمل ہونے پر منظوری دے دی نسٹک پلاننگ اینڈ ڈیزائن کمیٹی کے جناس میں ایک ہاؤزنگ سوسائیٹی کو بھی مشروط منظوری دے دی گئی ایک پیٹل پمپ کو سی اور جرمانہ کرنے کے حکامات پولیو کا خاتمہ وفاقی اور صوبائی حکومت کی ایک سا ترجیح ہے رحیم یار خان میں ڈپٹی کمیشنر علی شہزاد کی سربراہی میں ان صداد پولیو مہم کمیٹی کا اجلاس نو لاکھ بچوں کو ٹائپائٹ کے حفاظ سٹی کا جاست لگانے کا فیصلہ گیارہ تا پندرہ جنوری تک ان صداد پولیو مہم کے انتظامات کا جائزہ دیا گیا نو مولود بچوں کے برث سیٹیفیکیٹس کا آن لائن اندراج پنجاب حکومت کا ڈیجیٹل برث ریجسٹریشن پروگرام کا آغاز لوکل گورنمنٹ کے درہ تمام بوسن ہال میر ٹویننگ پروگرام کا آغاز فیلڈ آف سران کو آن لائن پروگرام بارے تربیت دی گئے شہید کی جو موت ہیں وہ قوم کی حیات ہے کہرور پکھا کے رہاشی اور ایس ایس ڈی کمانڈو نائک ولام یاسین کی تیسری برثی شہید نے آپریشن المزان میں عسکری خدمات دیتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر اور پاکستانی پرچم لہرایا گیا موسیقی